ہلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیٹر کیڈوی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایمیس پاور پوائنٹ میں پڑھانے جا رہا ہوں کچھ خاص بہت سے سٹوانٹس نے فرمیش کی تھی کہ سر آپ ایکسل کے اوپر ہی زیادہ پڑھا رہے ہیں پاور پوائنٹ کے اوپر بھی کوئی لیکچر ڈیلیور کیجئے تو سوچا کہ آج تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کرتے ہیں آج ہم ایکسل کی بجائے پاور پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں تو پاور پوائنٹ کے اندر میں آپ کو آج پڑھانے جا رہا ہوں کہ ہم کس طرح سے ایک اٹریکٹیو اینیمیشن تیار کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کے لیے یا اس کے بعد اپنی پاور پوائنٹ پرسنٹیشن کے لیے جیسے کہ میں نے یہ تیار کی ہوئی ہے اب جیسے ہم ایف آئی پریس کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ جیسے میں یہاں پہ ایف آئی پریس کرتا ہوں تو یہ فل سکرین پہ یہاں پہ آپ پہ شو ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ کے پاس دو سرکلز ہیں جو آپس میں ایک دوسری کی متزاد سائٹ پہ سپن ہو کے گھوم رہے ہیں اور اس کے بعد پکچر کے اوپر بھی ایک ایفیکٹ میں نے یہاں پہ اپلائی کیا ہوئے پکچر بھی دیکھیں یہاں پہ زوم این این زوم آٹ ہو رہی ہو ساتھ بھی جو نے کہا لیں کہ اس پر ٹرانسپرنسی کا ایفیکٹ بھی اپلائی کیا گیا ہے تو یہ کس طرح سے ہم نے بنانا ہے یہ سب کچھ آج میں آپ کو اس لیکچر میں پڑھانے جا رہا ہوں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے بس اتنا کہوں گا ہمیشہ کی طرح کہ آج کی ویڈیو سے اگر آپ کو سیکھ پائیں کچھ لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر ساتھ سے پہلے ہم یہاں پہ ایک نیو فائل کریٹ کرتے ہیں میں فائل پہ آوں گا اور اس پر میں نے یہاں پہ نیو پہ کلک کیا اور بلانک پرزنٹیشن پہ کلک کیا بلانک پرزنٹیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ہوم پہ آنا ہے اور اس کے بعد آپ لی آؤٹ پیس کو بلانک کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ ڈیزائن پہ آئیں ڈیزائن پہ کلک کرنے کے بعد فارمیٹ بیکگراؤنڈ پہ آپ نے آنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ گریڈنٹ فیل کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے کلر سکیم آ جائیں گے اگر آپ کلر سکیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے اپنی مرضی سے کوئی بھی دوسری کلر سکیم بھی یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ والی کر لی اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ میں انزرٹ پہ آوں گا انزرٹ پہ کلک کرنے کے بعد شیپ پہ آنا ہے اور یہاں پہ میں نے سرکل پہ کلک کرنا ہے جیسے یہ سرکل آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ جیسے میں نے کلک کیا اور اس کے بعد شیفٹ پریس کرتے ہوئے آپ نے اس کو اس طرح سے ڈراؤ کرنا ہے اب اس کے بعد آپ اس سرکل کو یہاں پیج کے سینٹر میں لے کے آئیں گے تو پیج کے سینٹر میں سرکل کو لانے کے لیے آپ نے فارمٹ پہ آنا ہے فارمٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے الائنمنٹ پہ آنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ الائنٹو سلائٹ کریں گے تاکہ یہ شیپ کی الائنمنٹ جو ہے وہ سلائیڈ کے اوپر اپلائی ہو تو یہاں الائن ٹو میڈ اپ کر لیں پھر اس کو الائن ٹو آپ سے سینٹر کر لیں تاکہ یہ سینٹر میں آ جائے اس کے بعد آپ نے اس کی کوپی کریٹ کرنی ہے میں کنٹرول کے ساتھ اس کی کوپی کریٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد دیکھیں ایک میرے پاس یہ والی شیپ ہے دوسری یہ والی شیپ میرے پاس ہے اب میں نے اس پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد ہم فارمٹ پہ آئیں گے اور فارمٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ فارمٹ شیپ کا باکس اوپن ہو جائے گا بعض دفعہ فارمٹ شیپ کا یہ باکس اوپن نہیں ہوتا یہ پینل اوپن نہیں ہوتا تو آپ یہاں پہ کلک کر کے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں آپ اس کو جیسے میں نے اوپن کیا تو یہ دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ اس ایرو پہ کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ فارمٹ شیپ کا یہ پینل اوپن ہو چکا ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ جو سیکنڈ جو میں نے کاپی کریئٹ کی ہے اس پہ کلک کر کے میں سے کروں گا نو فل کے اس کے اندر میں کوئی کلر فل کرنا نہیں چاہتا اور اس کے بعد پھر میں نے لائنز پہ کلک کرنا ہے لائن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سوڑ لائن پہ ہم کلک کریں گے اور لائن کا یہاں پہ کلر ہم چینج کر لیں گے جیسے میں نے اس کا کلر کر لیا وائٹ اس کے بعد میں نے یہاں پہ لائن کی موٹائی جو ہے وہ یہاں سے بڑھا دینا ہے جیسے میں نے اس کو کر لیا یہاں پہ 12 اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے کمپاؤنٹ ٹائپ میں میں نے یہاں پہ کوئی بھی لائن سٹیل یہاں پہ سلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد پھر میں نے ڈیش ٹائپ میں یہاں پہ سلیکٹ کر لیا یہ والی ڈیشز یہ زیادہ ہیں تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کا سائز مزید بڑھانا چاہتے تو یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کو مزید بھی بڑھا سکتے ہیں اس طرح سے اب اس کو دم کیا کرنے والے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر ایڑجسٹ کرنا ہے کیونکہ اس کا سائز اور اس کا سائز دونوں ایک جیسا ہے مگر اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اینیمیشن اپلائی کرنی ہے اس لائن کے اوپر تو اس پہ اینیمیشن اپلائی کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم کلک کریں گے اس میں اینیمیشن کے اوپر اینیمیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ drop down پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو effects select کرنا ہے وہ یہ والا کرنا ہے spin جیسے ہم spin پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس اس طرح سے یہ round شکل میں گھوم رہا ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں جیسے ہم F5 press کرتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پھر جا کر یہ play ہوگا کچھ دیر play ہوگا پھر اس کے بعد یہ رک جائے گا ہم چاہتے ہیں یہ continuously چلتا رہے جب تک slide end نہ ہو escape کا استعمال کریں گے اور full screen سے ہم بہر آئیں گے پھر آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد ہم کہاں پہ جائیں گے اس میں اینیمیشن پینل پہ تو اینیمیشن پینل پہ click کرنے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے یہاں پہ اینیمیشن پینل کا box open ہو جائے گا آپ اس کے اوپر right click کریں اور آپ نے click کرنا ہے timing پہ اب timing پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ ہم click کریں گے start میں ہم click کریں گے یہاں پہ with previous کے جیسے ہی slide open ہو تو یہ آپ کا جو سرکل ہے یہ اس پہ اینیمیشن اپلائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے duration یہاں پہ select کرنی ہے جیسے ہم نے 5 second very slow اسے کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے repeat میں آ کر یہاں پہ click کریں گے until end of slide جیسے ہم until end of slide پہ click کریں گے اور اوکے click کرتے ہیں اب جیسے ہم یہاں پہ 5 press کرتے ہیں دیے دیکھیں یہ سرکل آپ کا اس وقت تک یہاں پہ یہ animate ہوتا رہے گا جب تک slide کا end نہیں ہوتا یا next slide نہیں آتی تو خیر پھر ہم escape کا استعمال کرتے ہیں پھر ایک اور ایسے دوبارہ ہم آتے ہیں واپس normal wood میں پھر ہم نے یہاں پہ shape پہ click کرنا ہے shape پہ click کرنے کے بعد جیسے ہم shape پہ click کریں گے نیچے والی shape کے اوپر جو میں نے first shape create کی تھی پھر آپ نے format پہ آنا ہے form پہ click کرنے کے بعد shape fill پہ آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ click کریں گے picture پہ سے آپ نے وہ picture select کرنی ہے جس picture کو آپ یہاں پہ insert کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے picture ہمارے پاس یہاں پڑی ہوئی ہے میں نے یہ والی picture select کی اور اس کو میں نے یہاں سے insert کر دیا تو اسی shape کے اندر picture آپ کی fill ہو چکی ہے اب اسی picture کے اوپر ہم نے animation apply کرنی ہے تو animation پہ آتے ہیں animation پہ آنے کے بعد یہاں پہ pulse پہ ہم click کریں گے اور جیسے ہم یہاں پہ click کریں گے تو آپ کریں کہ یہ effect apply ہو چکا ہے اب پھر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ پینل پہ ہم نے آنا ہے دوبارہ اس کے اوپر right click کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے timing پہ آنا ہے اور یہاں پہ پھر ہم start میں select کریں گے with previous اور اس کے بعد timing یہاں پہ دیں گے ہم five seconds very slow اور اس کے بعد repeat میں click کریں گے یہاں پہ until end of slide اور اس کے بعد آپ نے okay click کرنا ہے اب جب بھی آپ f5 press کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ساتھ میں picture بھی animate ہو رہی ہے اس کے ساتھ یہ آپ کے پاس circle بھی animate ہو رہا ہے اب اس کے بعد میں نے ایک اور circle کی copy بنانی ہے تو یہاں پہ ہم click کریں گے click کرنے کے بعد control کے ساتھ میں اس کی copy create کر رہا ہوں اب اس کے بعد دیکھیں میں نے shift کے ساتھ اس کا size ایسے بڑھا دیا shift کے ساتھ اب اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں ان سب کو center میں لے کے آنا چاہتا ہوں تو پہلے میں نے اس پہ click کیا اس پہ click کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ اس میں جائیں گے format پہ form پہ جانے کے بعد آپ نے alignment پہ آنا ہے align to slide کریں گے and align to mid کریں گے پھر اس کے اور اس کے بعد جو second ہمارے پاس یہاں پہ جو میں نے circle create کیا ہے اس کا color میں change کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کے اوپر click کیا click کرنے کے بعد sold color پہ آئیں گے اور یہاں پہ click کر کے میں اس میں کوئی بھی color fill کر لیتا ہوں جیسے میں نے green color fill کر لیا اب جیسے ہم f5 press کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ picture پہ animation بھی apply ہے اور دونوں circles کے اوپر بھی animation apply ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ایک circle left to right اور دوسرا right to left کی طرف rotate ہو تو escape کا استعمال کرتے ہیں اب بڑے والے circle پہ یہاں پہ click کریں click کرنے کے بعد آپ نے animation پہ آنا ہے animation پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس میں آنا ہے دیکھیں مرپس یہاں پہ یہ command ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں count clockwise یہ clockwise ہے یہ count clockwise ہے count clockwise بھی آپ click کریں تو ایک clockwise ہوگا ایک count clockwise ہوگا جیسے ہم f5 press کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک آپ کا left to right دوسرا right to left کی طرف rotate ہو رہا ہے اس لیکچر کا ایک اور فیدہ بھی آپ کو ہوگا کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ اپنی ویڈیوز کے لیے کوئی green screen background وغیرہ تیار کرنا چاہتے ہیں کوئی logo وغیرہ تیار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ green screen background apply کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنے software جیسے came dashia وغیرہ ہے وہاں سے آپ background remove کر کے اس کو اپنی ویڈیو میں بھی آپ use کر کے ایک اچھا تاثر دے سکتے ہیں ویڈیو کے اندر تو امید ہے آج کی لیکچر میں بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا ہوگا اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں ساتھ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے good bye